ساتھ کہ وہ سب کو معاف کر دیتا تھا جو ہے ساتھوں میسج جو اس نبی نے دیا وہ تھا صبر کرنا برداشت کرنا اور معاف کرنا اور رحم کرنا درگزر کرنا ایسا میسج ایسا پیغام انسانیت کو دیا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں ایک طرف رہ جائیں گے اگر میں ایک سے دو نمونے صرف رکھ دوں گا کہ یہ نبی کیسی رحمت تھی انسانیت کے لئے جو چلا رہے ہیں کہ یہ خاتل تھے نعوذ باللہ جو چلا رہے ہیں یہ انسانیت تو ختم کرنے آئے تھے جو چلا رہے ہیں کہ انسانوں کے دشمن تھے میں سوال کرتا ہوں تو نے تیری قوم نے اور تیرے ملک نے انسانیت تو کیا دیا میرے نبی کا صرف ایک واقعہ سناؤں گا تو تیری پوری قوم اور تیری نسل اور تیرے ملکوں نے جو کچھ کیا رحم شفقت اور برداشت وہ صرف ایک کنارے میں ہو جائیں گا صرف ایک نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر تیرے سامنے رکھ دو تو اتنا سہن شیلتا ماں کسی اس کو برداشت کرنا اور شما شیلتا ماں درگزر کرنا اس نبی نے میسج دیا یہ دو ہی واقعہ رکھو ہیں وقت نہیں ہے ابن حشام کا واقعہ ہے تائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں دعوت دیتے ہیں حق بتاتے ہیں لوگ پتھر مارتے ہیں اتنے مارتے ہیں کہ زید بن حرصہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک کھیت میں جا کر بیٹھے تو جوتیاں خون کے وجہ سے چپک گئی تھی کھیچ کے نکالنا پڑی پیروں سے اس کے بعد جبرائیل اترتے ہیں آسمان سے چونکہ آپ نبی ہے اور ملک الجبال ایک اور فرشتے کو ساتھ لاتے اور کہتے ہیں نبی یہ ملک الجبال ہے آسمان یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اگر آپ حکم دے تو تائف دو پہاڑوں کی بیچ میں بسائے حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ایک جھٹکیں ملا دیں گا آپ کہتے ہیں نہیں میں لوگوں کے لئے زہمت نہیں بنا کر آیا ہوں رحمت بنا کر بھیجا کیا ہوں میں امید کرتا ہوں ان کی نسل ایمان لائیں گے لہذا چھوڑ دو میں اس سے سوال کرتا ہوں جس نبی کو یہ پاورس حاصل ہو جائے اور نوز بللہ اگر وہ خاتل ہو تو کیا کوئی خاتل موقع چھوڑیں گا جب اس کو موقع ملے دو پہاڑوں میں ساری نسلوں کو کرش کر دینے کا ساری انسانیت کو برباد کرنے کا وہ کہتے نہیں جانے تو نہیں پتا ایک مخام پر جنگ اہد کے اندر ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا جو آپ کے دات مبارک پہ چہرے مبارک پہ لگا آپ کے دات شہید ہوئے اور دو کڑیاں آپ کے گالوں میں دھس گئی آپ زمین پر گر گئے ساتھ بی نبی بخاص اور چند صحابہ چھے سے سات صحابہ آپ کے اطراف میں ہیں اور خون آپ کے چہرے سے جا رہا ہے آپ خون کو پوچھتے اور کہتے ہیں یہ جانتے نہیں ہیں کس کے ساتھ کر رہے لہٰذا چھوڑ دینا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش مار جائے کہ اس نبی کو میرے تم یہ سلوک کرتے ہو جو تمہارے پاس حق کا پیغام لائے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ میری خوم کی مغفرت کرنا معاف کر دینا ان کو یہ میرے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں میرے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ نبی نہیں مان رہے ہیں تو آپ اگر نبی زحمت ہوتے ہیں نعوذ باللہ خاتل ہوتے ہیں تو یہ سب سے گلوریس چانس تھا اللہ عذاب برساتے آسمان سے ختم اور بربارت کر دے مکہ کو اور تمام لوگوں کو اس کے طرف نہیں کیا یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور دو مثالیں دیں یہ دو مثالوں کو میں سے ایک بھی آپ رکھ دے اور ساری انسانیت کی خصے ایک طرف رکھ دے اس کی برابر نہیں کر سکتی ایک مثال اور دیتا ہوں آخری مثال ہے ایسی مثال ہے میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں انسانیت اس مثال کی برابر ایک مثال ایک ایک ایگزمپل لہ دے کہ ایسا ہمارے پاس ہوا ہے یہ ایسے لوگ تھے ایسا رحمدلی ایسا شفیق نبی ایسا عظیم اور عظمت رکھنے والا نبی ایسا برداشت کرنے والا حلم رکھنے والا نبی جس کی انتیانی فتح مکہ کو یاد کرجئے ارہیخ المختوم اور تمام سیرتوں کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے فتح مکہ میں آپ مدینہ میں سے نکل کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں مدینہ آپ چھوڑ چکے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں دس ہزار کا فوجی لشکر ساتھ میں مکہ کے آبادی ستر ہزار کے خریب بتائی جاتی ہے اس وقت ہی ستر ہزار لوگوں کی زندگیاں اب اس لشکر کے ہاتھ میں دس ہزار کے لشکر کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ ہے یہ وہی شہر ہے جو شہر میں جو نبی پیدا ہوئے تھے اس شہر سے آپ کو نکالا گیا آپ رسوہ ہو کر اس شہر سے نکلے حالانکہ اس شہر سے آپ کوئی اتنی سخت محبت تھی کہ جب آپ مدینہ میں تھے اور بیت المقدس کے طرف خبلہ تھا تو آپ کعبے کے اس طرف کھڑے ہوتے اور کعبے کو بیچ ملے کے بیت المقدس کو فیس کرتے نماز کے اندر تاکہ جو کعبے سے آپ کی محبت تھی وہ ظاہر ہوتی لیکن جب آپ مدینہ گئے تو کعبہ پیچھے چھڑ گیا مدینہ سے جو ہے بیت المقدس اس سائیڈ تھا کعبہ پیچھے آتا تھا آپ نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اللہ میری دعا سن لے اور کعبے کو واپس خبلہ بنا دے اتنی نبی کو اس شہر سے محبت تھی اس شہر سے لوگوں نے آپ کو بڑا رسوہ کر کے نکالا تقلیف دے کے نکالا دو بیٹیوں کو طلاق دے کر آنگ پر کچھرا دال کر گھر میں کچھرا پھیک کر سر پر جو ہے اونٹ کی وجڑی اور گندگی اور جو اس کا غلازت وہ سر پر دال کر گلے کے اندر ایک کپڑا دال کر کھیچ کر ایسا ماندہ کہ آپ کی آنکھیں نکل کر باہر ایک روایت میں آتا عبقر صدیق نے بیچ میں گھس کر بچایا تو آپ کو اتنا مارا کیا آپ کا سر اور چہرہ ایک جسا کر دیا مار مار کر تو وہ نبی جس کو اتنی تکلیفی عذیتی دی گئی جس کے ساتھیوں کو جو ہے اونٹ سے بان کر دو تکڑے کر دیا گیا کسی کو جو ہے شرمدہ میں جو ہے نیزہ دال کے مار دیا گیا کسی کو آنکھ پر لٹا کے مارا گیا یہ وہی بستی ہے جس سے اس ظلم اس ستم کے بنیاد پر وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجبور ہو گیا کہ وہ شہر شڑ کر مدینہ جائے لیکن دس سال بعد وہی نبی اور وہی ساتھی جو ظلم کے تحت دبے تھے آج ایک کانکرر کی حیثیت سے آج ایک فاتوح کی حیثیت سے آج ایک وینر کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں اندازہ لگائیے تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی رومی فوج کوئی جو فارسی فوج کوئی چینی فوج کوئی منگولی فوج کوئی جاپانی فوج کوئی امریکہ کے چہاریڈیڈینس ہو یا نیٹیوز ہو کوئی بھی ہو کوئی فوج ہو جس کو کہیں سے ظلیل اور رسوہ کر کے نکالا گیا ہو اب اس شہر میں واپس ہو داخل ہو رہے اور انہوں نے کسی کو ختل نہ کیا ہو یہاں نبی رحمت داخل ہوتے ہیں اور مکہے والوں سے پوچھتے ہیں کیا امید کرتے ہوں عربوں کا سسٹم بتا دیتا ہوں کیا تھا عرب جب اپنے خبیلے سے بدلہ لیتے اور جو خبیلہ ہاوی اور فاتو ہوتا کونکرر ہوتا وہ خبیلہ کیا کرتا سارے مردوں کو زباہ کر دیا جاتا زباہ ساری عورتوں کو یا تو لانڈی بنا لیا جاتا استعمال کے چیز یا بیج دیا جاتا بچوں کو غلام بنا کے فرض کر دیتے یہ تھا عربوں کا طریقہ سارے لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب یہی طریقے کو محمد عربی بھی شاید فالو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونکرر کے حصے سے دس ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں پوچھتے کیا امید کرتے آج تم مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی معافی بس آپ سنم کہتے ہیں جو ابو صوفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں ہیں جو کعبے میں ہیں امن میں ہیں جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہیں وہ امن میں ہیں اور ایک قتل بھی نہیں ہوتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو ایک اگزمپل اللہ ایسی برداشت کی جس شہر سے جس شخص کو ادنا انسان کیسا نکالا گیا آج اس شہر میں ایک فاتو اور کانکرر کے حصے سے واپس آتا ہے اور ساروں کو معاف کرتا ہے جس نے چچا کو ختل کیا جس نے اس کے رشداروں کو ختل کیا اور جس نے اس کو تکلیف اور عذیتیں دی اس کی بیٹیوں کو تلاقے دی اور اس کے ساتھیوں کو مختلف اندازوں سے ختل کیا کہتا ہے سب کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا ارے یونانی رومی فارسی چینی منگولی سپینی فرنچ اور اس کے بعد وائیکنگز یا آپ کے انگلینڈ یا سکوٹلینڈ آئیلینڈ میں مثالیں دے سکتا ہوں چھوٹی چھوٹی جنگوں میں جب یہ جیتے تھے تو انسان تو دور کی باتیں گدے اور کتوں کو بھی ٹکڑے کر کے مار دیتے تھے زندہ رہنے پوری کی پوری انسانیت اور نسل جتنے چیزیں سانس لیتی ہیں اس کو برباد کر دیتے تھے اور آج کی موجودہ بائبل کی مطابق بھی جب بہت سارے بائبل کہہ رہی ہے معاف کرنا میں ان نبیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہوں لیکن بائبل کی مطابق جب موسیٰ علیہ السلام ایک قوم میں گھسے اور جتنی قوموں پہ انہوں نے حملہ کیا ان کے مطابق ہر سانس لینے والی چیز کی تکڑے کر دیے گئے ہر سانس لینے والی چیز کی ہاں تک کہ گدے اور کتے بھی تکڑے کر دیے گئے گدے اور کتے کیا کرتے ہیں تکڑے کر دی جاتے تھے اس دور میں اس نبی نے ایک مثال دی رہتی دنیا تک آج بہت لوگ ہیں آمن کی علم مردار دنیا میں آمن خائم کرتے ہیں لاکھوں اور کرون لوگ کو مار کے وہ کہہ رہے ہیں آمن خائم کرتے ہیں ایک زمین پر گھسکت تیس لاکھ لوگوں کو مار دیا دس سال کے اندر عراق میں اور کر رہے ہیں آمن خائم کرتے ہیں اگر تم واقعی میں آمن خائم کرنے والے ہو تو یہ نبی ہے جس کو شہر سے نکالا گیا اپنے شہر اور اپنی زمین کو واپس لے رہے ہیں لوگوں سے کسی دوسرے کی یا کسی دوسرے کے باپ کی زمین پر خبزہ نہیں کر رہے ہیں اپنی زمین واپس لے رہے ہیں جس سے اسے نکالا گیا تو یہ نرمی ہے اور یہ سلوک ہے ایک مارانے جاتا آپ کہے رہے ہیں ہم دنیا کو آمن دیتے ہیں لاکھ کروڑوں مار کے تو آپ سب سے بڑے دہشتگر تو آپ ہی ہیں اور آپ دنیا کو آمن کی بات یہ ہے آمن یہ ہے آمن کہ ایک انسان ختل نہیں کیا گیا فتح مکہ میں ایک انسان not a single ایسی ایک ایک مثال ایک مثال ایک ادھارن میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو لے آئے اور پھر بتائیں اور پھر کہیں کہ یہ نبی ظالم تھا نوزول اللہ ایسا برداشت کرنے کا مادہ اور ایسا معاف کرنے کا اپنی مادہ تھا ایسی مثال انسانیت کو دی کہ رہتی دنیا تک اس کو خالی پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کیا تو کم پڑھیں گا آئیے جو آپ کا ایٹھ میسیل